باپ بیٹے اور القدس کے نام میں آمین مسیح خداون یسو مسیح میں آج کی صبح میں آپ سب کی اسلامتی ہو اور میری دعا ہے کہ آج کے دن بھی خداون یسو مسیح ہمیں ان روزوں کے مقدس ایام میں اس لینڈ کے موسم میں ہمیں ایمان کی مضبوطی اطاع کرے تاکہ ہم پوری ایمان کے ساتھ اور قلام مقدس کے مطابق اور بتائے گئے طریقے کے مطابق روزوں کے ایام گزارے سو قلام مقدس میں سے آئیں ہم سنیں گے عشایہ کا صحیفہ دیکھیں گے اس کا اٹھاون باپ اور اس کی چھے سے لے کر ساتھ آیات مقدسہ خداون کے مطبر ایک قلام اکدس کے اندر لکھا ہے کیا میرے پسند کا روزہ یہ نہیں کہ شرارت کے بندن کھولے اور کج روی کی کڑیوں کو توڑے اور مظلوموں کو آزاد کرے بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے کیا یہ نہیں کہ بھوکے کے لیے اپنی روٹی توڑے اور عوارہ محتاجوں کو اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے اپنے کپڑے پہنائے اور اپنے ہم جنس سے چھپنا جائے پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی کسرت کے ساتھ برکت ہو خداون کا شکر ہو مسیح خداون یسو میں میرے عزیزو عشایہ کے صحیفے میں ہم نے دیکھا کہ خدا کہتا ہے کہ میری پسند کا روزہ کیا ہے میری پسند کا روزہ یہ ہے کہ شرارت کے بندن اور کج روی کی کڑیوں کو توڑے اور مظلوموں کو آزاد کرے بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے کیا یہ نہیں کہ بھوکے کے لیے اپنی روٹی توڑے یعنی کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں میرے عزیزو جان رکھئے کہ روزہ ہمارا تب مکمل ہے جب ہمارے پاس روزہ رکھنے کا مقصد ہے جب ہم روزے میں دعا کرتے ہیں جب ہم روزے میں خیرات کرتے ہیں جب ہم روزے میں خاموش رہتے ہیں اپنے آپ کو خدا کے ساتھ دھیان و گھیان میں ملاتے ہیں اور اپنی زبان کو بند کرتے ہیں اپنی ان عادات کو جو ہمیں خدا ونیسو مسیح سے دور لے کر جاتی ہیں اپنے آپ کو سنجیدگی میں رکھتے ہیں تو یقیناً وہ ہمارا روزہ جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق ہو جاتا ہے آج کال ایک بڑا خاص ٹرنڈ آیا ہے کہ ہر روز ایک نئے طریقے سے روزے کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے ہمارا آج دوسرا روزہ مبارک آج ہمارا تیسرا روزہ مبارک آج ہمارا یہ روزوں کا موسم مبارک یہ ہمارے لیے مبارک مہینہ ہے یہ واقع ہمارے لیے روزوں کا ایک خاص موسم ہے عبادت کے لیے کلیسیا نے ہمیں دیا ہے نہ کہ ہمیں عیاشی کے لیے دیا نہ کہ ہمیں اور دوسری باتیں کرنے کے لیے دیا اب دیکھیں اگر ہم پاکمہ کلیسیا کی تعلیمات پر جائیں تو وہاں پر کلیسیا کے حکموں میں ہمیں ملتا ہے منع کیے ہوئے وقتوں اور رشتوں میں شادی نہ کرنا جیسے اب یہ دیکھیں یہ وقت ہے یہ اس وقت میں کلیسیا اجازت نہیں دیتی کہ ہم شادی بیعہ کریں ہم سالگرہ کریں ہم منگنی کریں یا ہم اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ رکھیں بلکہ ہم نے بقاعدہ طور سے پاکمہس میں جانا اور عدب سے پاکمہس کی قربانی میں حاضر ہونا ہمارے لیے یہ واجب اور ضروری ہے اور مقدس متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے یسے مسی نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنا موں جو ہے نہ بگاڑو اپنے آپ کو ریاکاروں کی مانے دے نہ بناو اپنا چہرہ ریاکاروں کی مانے دے داست نہ بناو بلکہ کہا کہ جا تو اپنی کوچری میں جا بند کر اور خدا کے حضور دعا کر میرے عزیزو جب ہم یہ نہیں کرتے تو ہمارا روزہ جو ہے وہ دکھاوے کا روزہ ہے ہمارا روزہ جو ہے کسی کے لیے ہے بلکہ ہمارا روزہ جو ہے صرف اور صرف خدا کے لیے ہونا چاہیے جیسا عشایہ کے اتھاون باپ میں ہم نے سیکھا کے دیکھا کہ جب ہم نے کسی عوارہ مہتاج کو دیکھا تو اس کو اپنے گھر میں لے کر آنا پھر اس کے لیے ننگے کے لیے اپنے کپڑے جو ہے وہ دینا بھوکے کے لیے اپنی روٹی توڑنا میرے عزیزو یہ ہمارا روزہ ہے اگر ہم مسیحی روزہ دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسیحی روزہ جو ہے وہ سراسر ریاضت کے ساتھ برا ہے اور یہ بھی نہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور سارا دن آپ نے سو کر گزار دیا اور شام کو اٹھے اور آپ نے دھیر سارا دسترخان جو ہے وہ بھر دیا اور آپ نے روزہ رکھا ہے اور یہ روزہ جو ہے یہ ہمارا یقینا دکھاوے کا روزہ ہے اگر ہم نے سارا دن دعا نہیں کی سارا دن ہم نے ریاضت نہیں کی سارا دن ہم نے خدا کے کلام کو نہیں کھولا نہیں پپڑا تو یہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ روزے میں ہم نے دعا ریاضت کے ساتھ جو ہے خدا کی بندگی میں حاضر ہونا ہے اور اس روزے کی اہمیت کو سمجھنا ہے آج ہمارے پاس وقت ہے کہ جب تک یہ ہماری زندگی میں روزوں کے دن چلتے ہیں ہم بڑی آجزی کے ساتھ حلیمی کے ساتھ ان تمام عدات کو چھوڑتے ہوئے جو ہمیں یسو مسیح سے دور لے کر جاتی ہیں ہم یسو کے ساتھ ساتھ چلیں ان عادتوں کو چھوڑیں تاکہ یہ روزے ہمارے لیے بہت موثر ثابت ہوں اور اس ان روزوں میں ہم خداون کے کلام اور جلال سے بھرے رہے اور ہمیشہ اس کے نام کو عزت جلال دے سو میری دعا ہے خداون ہم سب کو روزوں کے مطابق کلام کے مطابق چلنے کی توفیق ادا کرے یسو مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو آمین